بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وسیدنا محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہم آج کی اس بابرکت موضوع میں یہ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچ سکتا ہے اور اللہ تک پہنچنے کا ایسا کونسا آسان راستہ ہے کہ طالب بڑی آسانی سے اپنے محبوب حقیقی تک پہنچ جائے دیکھیں آج کی یہ ویڈیو بہت اہم اور خاص ہے کیونکہ اس ویڈیو میں اللہ تک پہنچنے کا مکمل پروسیجر بیان کیا گیا ہے لہذا میری مہتبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں اتر جائے میری بات دیکھیں سامنے یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے ہزاروں روپ ہیں بظاہر وہ خاک کا پتلہ ہے گوشت پوست خون اور ہڈیوں کا ایک پیکر ہے مگر اس کے اندر ایک پوری کیمیائی اور نوری دنیا آباد ہے یہ الگ بات ہے کہ قہل تک انسان پر شباب اور کمال تھا کیونکہ آج جسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں قہل عالم لاہوت میں وہ ہمارے اتنے قریب تھا کہ ہمیں اپنے وجود کی بھی خبر نہ تھی بس اسی کا جلوہ بس اسی کے دیدار میں ہم زم ہو چکے تھے مگر یہ بات ان دنوں کی ہے جب ہمارا جسم نہیں تھا ہمارے ساتھ نفس و شیطان نہیں تھا ہمارے ساتھ یہ ظالم دنیا نہیں تھی اور نہ ہی یہ عالم ناسود تھا بلکہ جہاں ہمیں اللہ تعالی کا بلا ہجاب دیدار اور ہم نشینی نصیب ہوتی رہی وہ عالم لاہوت میں ہوتی رہی ہے پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ اللہ تعالی نے ہمیں امتحان کے طور پر عالم ناسود میں بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ یہاں تو تم بغیر ازمیش کے مرگیت گا رہے ہو اس میں تمہارا کیا کمال بلکہ انسان آگے تیرا پتہ چل جائے گا کہ تو کتنا باوفا ہے اور پھر اس موقع پر اللہ تعالی نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں دیکھیں سامین اس سوال پر تمام ارواح نے جوابا کہا کوالو بلا ہاں بے شک تو ہی ہمارا رب ہے اس اقرار بے ساختہ پر تو بعض ارواح جو ہے نا وہ بہت پریشان ہو گئی کہ ہم نے ہاں کیوں کہہ دی دراصل یہ کافروں مشرکوں منافقوں اور کازموں کی ارواح تھی اور بعض ارواح آوازِ الستو پر بلا کا اقرار کر کے بہت خوش اور فرہاں تھی پھر اللہ تعالی نے اس روزے میں ساق تمام ارواح سے کہا اے روحو آج مانگ لو مجھ سے جو تمہارے جی میں آئے کیونکہ تم جو مانگو گے میں عطا کروں گا اس پر تمام ارواح نے کہا اے ہمارے رب ہم تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ ہمارے لئے آپ ہی کافی ہیں تو اس پر اللہ تعالی نے ان کے سامنے بائیں ہاتھ پر دنیا کی ساری زینت اور خزانے پیش کیے تو سب سے پہلے جو ہے نا شیطان مردود نفس امارہ کے ساتھ اس دنیا میں داخل ہو گیا شیطان نے اس زیب و زینت بری دنیا اور اس کی پرکش شرانائیوں میں کھو کر چوبیس بانگیں دی جنہیں سن کر نو حصہ ارواحہ شیطان کی پیروی میں دنیا میں داخل ہو گئی اور اس نو حصہ ارواحہ کے سوا ایک حصہ ارواحہ اللہ تعالی کے روبرو عدب سے کھڑی رہی خیر اللہ تعالی نے انہیں لطف و کرم سے فرمایا اے ثابت قدم ارواحہ جو چاہو مجھ سے مانگ لو میں تم کو عطا کروں گا ان ارواحہ نے پھر جواب دیا اے ہمارے رب ہم تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا تو اس پر اللہ تعالی نے جو ہے نا دائیں طرف تمام بحث جنت ہور و قصور میوجات اور جنت کی تمام نعمتوں کو پیش کیا یہ سب پیش کرنے کے بعد اس ایک حصہ ارواحہ میں سے نو حصہ ارواحہ بحث میں داخل ہو گئی خدا کو وہ چھوڑ گئی بلکہ جنت میوجات اور ہوروں کی طرف وہ پلٹ گئی وہاں انہوں نے بلندر سریلی آواز سے زہد و تقوی کا نعرہ لگایا اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر استقام حاصل کیا چنانچہ یہ عالم فاضل متقی پریزگار صحبان زہد و ریاضت اور اہل تقوی کی ارواحہ تھی باقی پھر ایک حصہ ارواحہ اللہ تعالی کے روبرو رہی ان ارواحہ سادکا و کاملہ نے نہ دنیا کو دیکھا اور نہ ہی جنت کی نعمتوں کی طرف نظر اٹھائی سبحان اللہ اور نہ ہی ان کے کانون شیطان کی بانگوں کو سنا اور نہ ہی ان کے کانون آوازیں بحث سنی کیونکہ یہ ارواحہ ان لوگوں کی تھی جو عالم لاہوت کے علاوہ عالم ناسوت میں بھی خدا تک پہنچنے کا جذبہ رکھتی تھی اور یہ فنافی نور اللہ بقابلہ ہو کر حضوری حق میں غرق تھی اور یہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری والے اہل حق اہل حضور عارف فقراء اور اللہ والوں کی ارواحہ تھی سامین مہترم آج اگر آپ غور کریں تو عالم ناسوت میں بھی وہی منظر ہے جس کے بارے میں ہمیں اگاہ کر دیا تھا آئی یہاں وہی ہو رہا ہے جو عالم لاہوت میں ہوا تھا یعنی کچھ ارواح مال و دولت کے حوص میں مبتلا تھی کچھ جنت و ہور و قصور میں مبتلا ہیں اور بہت کم جو یہاں صرف اللہ کی ذات میں غرق ہیں اور اسی کے متلاشی ہیں اور اسی تک پہنچنے کا جذبہ رکھتے ہیں دیکھیں سامین اگر کوئی یہاں اللہ تک پہنچنے کا طالب ہے تو اسے وہ اہد پورا کرنا پڑے گا جو ہم عالم لاہوت میں کرائے تھے کہ صرف تو ہی ہمارا رب ہے تیرے علاوہ ہر چیز فنا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے ساتھ کیا ہوا اہد پورا کرو میں تمہارے ساتھ کیا ہوا اہد پورا کروں گا یعنی اللہ نے ہمیں اپنا قرب اور دیدار عطا کرنے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ صرف اسی صورت میں پورا ہوگا جب ہم اپنے اہدِ الہست کو پورا کرنے کے لئے کوشش کریں گے یعنی دنیا اقبہ سے توجہ ہٹا کر صرف اور صرف اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور ہر عمل اس کی رضا کیلئے کریں گے اور دوسرا ہمیں ان لوگوں کی محبت اور صحبت اختیار کرنی پڑے گی جن کی آرواحہ عالم لاہوت میں ہور و قصور کو چھوڑ کر اللہ کی طرح متوجہ ہوئی تھی دیکھیں انبیاء کرام فقراء کاملین عالم ناسود کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں اس لئے وہ کبھی اپنا روخ اس کی جانب نہیں کرتے اور مخلوق خدا کو بھی اس کی حقیقت کھول کر بیان کرتے ہیں اور وہ اپنے دور میں مخلوق خدا کو ان کے حقیقی وطن کی یادہانی کی ہی تعلیمات دیتے ہیں ترک دنیا کو پسند فرماتے ہیں دیکھیں یہاں ترک دنیا سے مراد یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر جو ہے نا بندہ جنگل میں نکل جائے بلکہ ترک دنیا سے مراد ہے کہ دل سے ماں سواللہ ہر چیز کو نکال دینا اسے ترک دنیا کہتے ہیں کیونکہ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے ہٹا کر اپنی طرف مشہول یا متوجہ کر لے وہ دنیا کہلاتی ہے دیکھیں سامین ہم اللہ سے کی ہوئے اہد کی پاسداری اور اللہ تک صرف دو چیزوں سے ہی پہنچ سکتے ہیں پہلی چیز میں بتا چکا ہوں کہ ترک دنیا اور دوسری چیز ہے ذکر اسمیل ازاد دیکھیں سامین ذکر اسمیل ازاد سے ہم بہت سانی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں دیکھیں سامین اللہ تعالی نے انسان کو اپنے ذاتی اسم اللہ کا ذکر دیا ہے کیونکہ یہ اس کی تمام صفات کا احاطہ کرتا ہے اور اس کے تمام اسماء میں سے سب سے قوت والا اسم اللہ ذات ہے دیکھیں اللہ کا یہ اسم اس قدر قوت کا حامل ہے کہ اگر ترازو کے ایک پرڑے میں اسم اللہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پرڑے میں پوری کائنات جنت و جہنم رکھ دیے جائیں تو یقین جانے کہ اسمیل ازاد والا پرڑا بھاری ہوگا کیونکہ اسمیل ازاد کے ذکر سے روح کو وہ نور بصیرت حاصل ہوتا ہے جو دیدار الہی کے لئے لازم ہے اور اس سے روح اس قدر قوی ہو جاتی ہے کہ وہ جسم و جان کے تمام حجابات توڑ کر جسمانی موت سے قبل ہی اللہ تک پہنچ جاتی ہے اور اللہ کا وصال دیدار اور معرفت حاصل کر لیتی ہے چونکہ ذکر اسم اللہ ذات ہی انسانی مقصد حیات یعنی معرفت الہی کے حصول کی بنیاد ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ السلام کو پہلی وئی اور سب سے پہلا حکم اللہ کے ذاتی نام کے ذکر کا تھا اکراب اسم ربک اللہ ذی خلق پڑھ اپنے رب کے نام اسم اللہ سے جس نے خلق کو پیدا کیا دیکھے سامین تمام عبادت کی فرضیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت اور پیروکاروں کو اسم اللہ ذات کے ذکر کا حکم دیا تاکہ ان کی ارواہ نورِ بصیرت حاصل کر کے معرفتِ الہی تک رسائی حاصل کرے جو تمام عبادات کی روح اور بنیاد ہے اور دین کی اس بنیاد کی مضبوط ہونے کے بعد ہی ان پر زہری عبادات فرض کی گئی صورت مضمع العراف کا افتاہا یہ عبادت فرض ہونے سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی اور ان تمام صورتوں میں اللہ کے اسم کا ذکر کا حکم دیا گیا ہے اور طریقہ بھی سمجھا دیا گیا ہے اور صبح شام ذکر کرو اپنے رب کا دل میں سانسوں کے ذریعے بغیر آواز نکالے خفیہ طریقے سے آج جی کے ساتھ اور غافلین میں سے مت بنو حضرت سخی سلطان باہو پاک فرماتے ہیں جب کوئی فقیر تصور اسم العزات میں مشہول ہوتا ہے تو آسمان کہتا ہے کہ کاش میں زمین ہوتا اور یہ بندہ مجھ پر بیٹھ کر تصور اسم العزات کرتا اور زمین کہتی ہے الحمدللہ کہ میں ذکر اسم العزات سے حلاوت پا رہی ہوں دیکھے سامین ذکر اسم العزات کی برکت سے طالب اس مقام تک رسائی حاصل کر لیتا ہے جو وہ ہزاروں برس کی عبادت سے نہیں کر سکتا اور ذکر اسم العزات طالب کے وجود میں تمام بطوں کو توڑ کر اسے پل بھر میں اللہ تک پہنچا دیتا ہے اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذاتی اسم اللہ و ذات میں غرق فرما دے تاکہ ہم بہ آسانی اللہ تک پہنچ سکیں انشاءاللہ تعالی ملتے ایک نئے موضوع میں تب تک اللہ نگبان الانが اپنے چونکتے ہیں اور دوات جا وہاں میں ج solution لایکھو أنا Boom بھروانی ملتے ہیں er Zبور لڑکتے ہیں من were بہکتے ہیں سوچا بہتر